فرمایا یہ تو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا ذکر تم کر رہے ہو نا ہم تو اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جو وہ فرماتے ہوں تو اس دن سے آپ کا نام صدیق ہوا تو آج ان کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہر کامیں چونکہ اول تھے اس لئے ابو بکر کہلائے والدہ نام رکھا تھا عبدالقعبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو نام ہو گیا عبداللہ اور جب ہر کام میں اول آنے لگے تو ابو بکر ہو گئے اور جب لوگوں کو ازاد کرنے لگے تو عطیق ہو گئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ مراج کی تصدیق فرمائی تو صدیق ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کی شان میں قرآن پاکی آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی اللذی جا بصدق وصدق بہی اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا ذکر ہے کہ وہ ذات جو سچ کے ساتھ آئی اور جس نے سچ کی تصدیق فرمائی سچ لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والے جنابِ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ بچمنے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں تقریباً دو سال چار ماہ کا فرق ہے تقریباً اڑائی سال کہہ لیجئے اتنا فرق ہے پیدیس کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بچمنے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی لگی رہی ہے لڑکپن بھی ساتھ ہے اور نورانی جوانی بھی ان کے ساتھ ہے اور پھر ساری زندگی ساتھ ہے اور آج بھی آپ کے ساتھ ہے اور کل بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو یہ ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزریے زرکانی علی المواہب میں جلد نمبر ایک صفہ نو سن تالی ریاض النظرہ جلد ایک صفہ اٹھتر سیرت حلبیہ جلد ایک صفہ چاسو تین تالیس اور جامر موجزات صفہ نمبر چار ان کتابوں میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے تو آپ ان کے شام میں تو شیو لے گئے جب ان کے شام گئے تو وہاں رات جب سوتے ہیں کسی دن رات سوتے ہیں تو آپ کو خواب آیا کہ آسمان سے سورج اور چاند ان کی گود میں آگیا خواب میں باتیں کوئی اتنی عجیب نہیں ہے چاند چھوٹا ہو گیا سورج بھی چھوٹا ہو گیا اور وہ آپ کی گود میں آگیا خواب آدمی ہوا میں اڑتا رہتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے خواب میں خانہ کعبہ کا تواف کرتا ہے مدینہ مرورہ کی زیارت کرتا ہے گمبود خزرہ کی زیارت کرتا ہے بغداش شریف میں چلا جاتا ہے عجبیش شریف چلا جاتا ہے پیلے گوجرہ شریف چلا جاتا ہے یہ خواب میں آدمی کہیں ہی چلا جاتا ہے تو اس پر کوئی تعجب نہیں کیا جاتا ہے نہ اس پر کوئی اتراز ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ خواب میں ایک چاند اور سورج ان کی گود میں آگیا اور خوابوں کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہوتے خواب بھی ہوتے ہیں اور ان کے نتائج بھی ہوتے ہیں اور قرآنی وجید اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ چاہے خواب غیر مسلم کو بھی آئے اس کا بھی نتیجہ ہوتا ہے لیکن جھوٹے خواب نہیں گھڑنے چاہیے اپنے خیالات سے خواب نہیں گھڑنے چاہیے خواب سچا بیان کرنا چاہیے کیونکہ خواب کی تعبیر بھی پھر ہوتی ہے تو آپ نے وہ خواب دیکھا اس وقت ایک آدمی تھا جو خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتا تھا بوہرہ راہب تو آپ اس کے پاس گئے تو فرمانے لگے کہ میں نے آئے خواب دیکھا ہے کہ چاند اور سورج میری گود میں آگیا جب اس نے یہ سنا کہ اس شخص کے گود میں چاند اور سورج آگیا تو اس نے پھر پوری تاریخ ان سے پوچھی کہ تم کون ہو کہاں رہتے ہو تیرے والد کا نام کیا ہے کس جگہ تم پیدا ہوئے کام کیا کرتے ہو قبیلہ تمہارا کیا ہے تو آپ نے ساری تفصیل بتائی کہ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں تجارت میرا شغل ہے اور بنی تیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں مکہ مکرمہ فلان جگہ میں رہتا ہوں یہ میرا نام ہے یہ میرے والد کا نام ہے جب ساری تفصیل بیان کر دی تو وہیر راہب نے کہا تم بڑے خوش نصیب ہو بہت خوش نصیب ہو اور انتہائی کرم والا تمہیں خواب آیا بڑے نصیبوں والا تمہارا خواب ہے اور انقریب ایک وقت آئے گا کہ مدینہ منورہ میں ایک ہستی اعلان نبوت کریں گے اور جب وہ اعلان نبوت کریں گے تو تو ان کا وزیر ہوگا اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا پہلا خلیفہ ہوگا یہ خواب کی تعبیر وہیر راہب نے بیان فرما دی وقت گزرتا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے مجھ سے نبوت کے بارے میں باتیں کی ہیں کہ آپ کوئی موجزہ دکھائیں کوئی بات کریں کوئی دلیل پیس کریں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ نے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میرے ساتھ باس نہیں کی ہے اور انہوں نے جب میں نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے میرا کلمہ پڑھ لی اچھا اب ان کتابوں میں ایک چھوٹی سی بات آتی صرف اتنی سی ایک لائن ہے صرف باس نہیں ہے صرف ایک لائن ہے یہ ایسے فکرہ لکھتے ہیں ایسے ایک لائن ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کتابوں کے اس روایت کے مطابق جو میرے کتابوں کے نام لیے ہیں تو پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو کوئی دلیل بس دلیل کا لفظ بولا ہے باس نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اے بکر دلیل وہ خواب ہے جو تُو نے شام میں دیکھا تھا بھر اتنی سی بات کہی تو معاملہ سیدھا ہوگی کوئی باس نہیں کی کوئی جناب مجزے نہیں مانگے کوئی یہ وہ بائی دلدو کی باتیں نہیں کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ عزاز بخشا ہے کہ سب سے مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا قلمہ پڑھا ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ابو قحافہ جناب ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور پوری انسانیت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی امتوں میں واحد ذات آپ کی ہے کہ جن کی چار پشتیں صحابی ہیں آپ صحابی ہیں آپ کے والد صحابی ہیں آپ کی بیٹی صحابیہ ہے آپ کا نوازہ صحابی ہے آپ صحابی ہیں آپ کے والد صحابی ہیں آپ کا بیٹا صحابی ہے اور آپ کا پوتا صحابی ہے یعنی نوازہ بھی صحابی ہے اور پوتا بھی صحابی ہے بیٹیاں بھی صحابی ہیں اور بیٹے بھی صحابی ہیں والدین بھی صحابی ہیں اور یہ ان کو مزید ایک عزاز آصل ہے کہ ان کی اپنی تبلیغ ان کی اپنی تبلیغ کی برکت سے ان کے والدین بھی مسلمان ہوئے ان کی اولاد بھی مسلمان ہوئی اور ان کی اولاد کی اولاد بھی مسلمان ہوئے اور ان کی تبلیغ نے بتایا ہے کہ انسان کو اپنے گھر میں تبلیغ کرنی چاہیے سب سے پہلے اپنے گھر میں تبلیغ کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایوہ اللہ زینا منقو انفسکم واہلیکم نارا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو دوزر کی آگ سے بچاؤ یعنی تبلیغ کا پہلا جو مرکز ہے وہ اپنا ہی گھر ہوتا ہے وہاں سے تبلیغ شروع کر کے پھر آگے پہلانی چاہیے اور پھر جس جس سوسائٹی کا آدمی ہو جس جس محول کا آدمی ہو اس حساب سے اس کو تبلیغ کرنی چاہیے اگر تعالیٰ علم ہے تو تولوہ میں تبلیغ کرے اگر وہ تاجر ہے تو تاجروں میں تبلیغ کرے ٹیچر ہے تو ٹیچروں میں تبلیغ کرے اگر سیاسدان ہے سیاسدانوں میں تبلیغ کرے امیر ہے تو امیروں میں تبلیغ کرے فقیر ہے تو فقیروں میں تبلیغ کرے تو آپ کیونکہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے